بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل جو ہے بکیمنٹ شما تو آج میں بنا رہی ہوں کے ایپ سی سٹائل چکن اس سٹائل سے جو چکن بنے گا اس کی باہر کیلئے بہت ہی کرنچی ہوگی کرسپی ہوگی اور اندر سے چکن بہت ہی سوفٹ ہوگا تو یہ چکن بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ ایک چھوٹا چمچ نمک پلین والی کان فلیکس چاہیے ایک پیالی اور یہ مارکٹ میں آسانی سے اویلیبل ہے اوریگینو لیوز چاہیے ایک چھوٹا چمچ اور اگر آپ کے پاس اوریگینو لیوز نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ مکس ہر بھی ایک چمچ ڈال سکتے ہیں روز میری لیوز چاہیے ایک چھوٹا چمچ پیپری کا پاورڈر چاہیے ایک چھوٹا چمچ زیرا پاورڈر چاہیے ایک چھوٹا چمچ ون ٹیبل سپون چلی فلیکس چاہیے سوپ مرچ چاہیے ایک چھوٹا چمچ نمک چاہیے ایک چھوٹا چمچ میدھا ہم لیں گے ایک کپ کان فلر لیں گے آدھا کپ اور دہی لیں گے تین سے چار بڑے چمچ تو سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں concerении YouTube کانی میر چکن کے سارے پارس کے اوپر ڈال دیں گے ساتھی نمک ڈال دیں گے کانی میر چو نمک کے ساتھ اچھی طرح سے میرینیٹ کر دیا ہے اور اسے ہم کفر کر کے برون 해� کریں گے چکن کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور اپنا نیکس ٹیپ کر لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر میتہ ڈال دیں گے ڈالیں گے نمک ڈالیں گے سرک میرچ پاودر چلی فلیکس زیرا پاودر اوریگینو ڈیوز ایک چھوٹا چمچ روز میری لیوز ایک چھوٹا چمچ پیپٹیکا پاودر اسے ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے گھنے گے یہ تمام کونفیکس ہم نے چورا کر کے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھا طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے سائیڈ پہ رکھ دیں گے چکن کو مرینیٹ کر کے رکھے ہوئے نمک اور کالی مش کے ساتھ پندہ منٹ ہو چکے ہیں اب ایک بول کے اندر تین سے چار بڑے چمچ دہیں گے ڈالیں گے آدھا لیٹر اس میں پانی ڈالیں گے اور یہ مرینیٹ کیا ہوا چکن اس کے اندر ڈال دیں گے اس پروسی سے کیا ہوتا ہے کہ چکن بہت زیادہ جوسی بنتا ہے اور اندر سے بہت ہی سوفٹ رہتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اس دہیں کے پانی میں اچھا سا مرینیٹ ہو جائے چکن کو دہیں کے پانی کے اندر رکھے ہوئے 30 منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس پانی میں سے چکن کو نکال لیں گے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے اسے ایک گول کے اندر نکال لیں گے اب چکن کو ایک پیس لیں گے اور پھر یہ اس مکچر کے اندر اسے اچھی طرح سے کور کریں گے اور پیس آپ کو اچھی طرح سے کور کر کے دکھاتے ہیں انڈے کے اندر ٹپ کریں گے چکن کو ڈبل کوٹنگ کے ساتھ یار کر کے رکھ لیا ہے اور اب اس کا فائنل سٹیپ کریں گے یعنی اس کو فرائی کریں گے چکن کو فرائی کرنے کے لیے آئل کو میڈیوم گرم کر لیا ہے اور چکن کا ایک ایک لیک پیس اٹھائیں گے اور آئل کے اندر رکھیں گے لائٹ گولڈن کلار آنے تک پائی کریں گے اور چاہی ہوتے ہوئے ساتھ یار ہو چکے ہیں اور اس کا بہت ہی اچھا گولڈن کلار بھی آتی ہے اور یہ آپ اس کا ڈیکچر دے سکتے ہیں کتنا زیادہ کرسٹی ہے بہت زبردست یہ ہمارے کی اپسی سٹائز دیکھر تیار ہوا ہے یہ ہم اسے پیٹمنٹ کھیں گے اور باقی کے پیس بھی ہم اسی طرح سے فرائی کرنے ہوں گے موسیقی اپسی سٹائل چکن تیار کر سکتے ہیں یہ کی اپسی سٹائل چکن ہم نے بنا کر تیار کیا ہے اس کی جو پر کی لیئر ہے وہ بہت ہی پرنچی ہے کرسپی ہے اور اندر سے چکن بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہوتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنایئے گا اگر آپ اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے چکن بنائیں گے تو آپ کا چکن اکتر کمال بنے گا تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولے گا دعا میں یاد رکھتے ہوئے ڈاکٹر شما خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ